جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم پلسا ٹھیلا کی جو اگلی لامتیں ہیں وہ ڈسکیس کریں گے سار میں اس کی ایک لامت ملتی ہے سار میں سویاں چھبنا اور بھی آپ کو میڈیسن آگے ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ لامت ملے گی کہ سار میں سویاں چھبتی ہیں اب اس میڈیسن کا اور دوسری میڈیسن کا فرق کیسے ہوگا کہ یہ جو میڈیسن ہے پلسا ٹھیلا کل بھی ہم نے پڑھا ہم اس کو بار بار پڑھیں گے اس کی کمی بیشی کسی بھی میڈیسن کی جو نا ذہنی علامت کمی بیشی یہ ہر بندے کے ذہن میں ہر ڈائٹر کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس کی علامتیں کیسے بڑھتی ہیں تو پلسا ٹھیلا جزنی علامتیں ہیں وہ گرمی میں گرم موسم میں گرم چیز لگانے سے کھانے سے اس کی تقلیب بڑھتی ہے تھنڈا موسم تھنڈی چیزیں اس کو سوٹ کرتی ہیں کھانے پینے میں جسم کے اوپر لگانے اس کو سکون ملتا ہے تو ہم اس طرح فرق کریں گے دوسری میڈیسن کا اور اس کا اگر کوئی مریضہ یا کمریض آتا ہے سار میں سویاں چپتی ہیں تو فوراں ہم اسے سوال کریں گے تھنڈا کے بارے میں گرمی کے بارے میں کمی بیشی کے بارے میں تو دعائی سیلیکٹ ہو جائے گی انشاءاللہ پھر کام کی زیادتی کی وجہ سے بھی اس کو سار میں درد ہوتا ہے چکر وغیرہ بھی اس کو آتے ہیں لیکن علامت وہی ہے گرمی اور سردی کی کمی بیشی یہ ذہن میں رکھنی ہے آگے کان ہے تو کان کے اندر کالی ہم نے پڑا کہ جسم کے کسی حصے سے اگر ایسی رتقوباد نکلتی ہیں زردی مائل سبز گاڑی تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اس میڈیسن کو پھر وہی کمی بیشی وہ ہم اسے پوچھیں گے مریض سے تو اس کے کان کو درد بھی ہوتا ہے چونکہ پلسہ ٹیلا کی تقریباً 90% جو علامت ہے نا وہ مغرب کو شام کو مغرب کے بعد رات کو بڑھتی ہیں تو اس کا کان درد بھی جو ہے وہ بھی رات کو بڑھتا ہے اگر کوئی کان کا درد درد جیس کا پہلا نہیں ہے اس کی رتوبات پتلی نہیں ہوتی پانی جیسی نہیں ہوتی گاڑی ہوتی ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اس لئے اگر کان کے اندر بھی کوئی ایسا مواد نکلتا ہے تو ہم پلسہ ٹیلا وان ایم دے کے انتظار کریں گے ناک کا بھی یہ ہے اچھے اس کی ایک علامت ہے ناک کے اندر کہ دائیں نتھنا باندھ رہتا ہے ٹھیک ہے اور سونگنے کی اور آگے میدے کے اندر ایک علامت ہے سونگنے اور زہکے کی یہ اس ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے سونگنے کی اور چکنے کی اور زہکے کی یہ ختم ہو چکی ہے تو ہم اس کی علامتیں لیں گے کمی بیشی گرمی سردی کھانے پینے کے اندر گرم چیزیں آپ کو کیسی لگتی ہیں کھانے میں ٹھنڈی چیزیں کیسی لگتی ہیں تو ایسے ہم دعائی سیلیکٹ کر سکتی ہیں تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے شام کو ناک اس کا باندھ ہو جاتا ہے اور سبز رنگ کے لمبے لمبے چھلکے جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں ناک سے اکثر بچے وہ ایسا کرتے رہتے ہیں ناک میں ہنگلی گماتے رہتے ہیں اچھا آنکھیں آنکھوں کی علامتیں جو ہیں نا وہ ضرور ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے آنکھوں میں خارش اور چلن ہوتی ہے اور ساتھ آنسو بھی بیٹھتے ہیں لیکن وہی کمی بیشی اگر تم ریز کہے گرمی میں آگ کے پار بیٹھنے سے گرموسم میں اور ان ساری چیزوں سے میری تکلیف بڑھتی ہے اور تھنڈا پانی لینے سے پینے سے لگانے سے چھنٹے مارنے سے اور پنکھے کے آگے بیٹھنے سے میری تکلیف کام ہوتی ہے ٹھومس کو پرسا ٹیلا دیں گے پپوٹے اس کے متورم ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں گوہانجنی کی بہت ہی زبردست میڈسن ہے اور گوہانجنی کے نیچے انڈر لینڈ کیا ہوا ہے یعنی سو فیصد اگر علامتیں ملتی ہیں تو یہ میڈسن دینی چاہیے اچھا نزائدہ بچوں کا اشوبے چشم پیدا ہوتی بچی اکثر جو ہے نا ہم نے دیکھے ہیں کئی ایسے کیس ہوئے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتی اس کی یہاں کے خراب ہو جاتی ہیں اور جھوڑ جاتی ہیں اور گیت وغیرہ آئی ہوتی ہے گیت تو اس میڈسن سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے نیچلا اور جو ہے وہ سوجہ ہوتا ہے درمیان سے کٹا ہوتا ہے یہ بھی کبھی کبھی آپ کو انمریزوں سے واسطہ پڑا ہوگا آپ کی دکان پر کوئی نہ کوئی آیا ہوگا موں کا ذیکہ اس کا چکنا بھی ہوتا ہے اور ذیکہ کی اس بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جو رعال ہوتی ہے اس کی رعال میٹھی ہوتی ہے ذیکہ اس کا چینج ہوتا رہتا ہے کبھی کڑوا کبھی صفراوی کالا ہم نے پڑا تھا اس کا سیمابی مزاج یعنی بدلنے والا مزاج تو ذیکہ کے اندر بھی کبھی اس کا کھٹا ہوتا ہے کبھی میٹھا ہوتا ہے کبھی کڑوا ہوتا ہے کبھی صفراوی ہوتا ہے کبھی گندہ ہوتا ہے اچھا یہ جو پلسا ٹیلا کا مریض ہے یہ چکنائی والے کھانے اور گرم کھانے گرم مشروع اس سے نفرت کرتا ہے کیوں اس سے تقلیب بڑھ جاتی ہے اس لیے مکھن بھی پسند نہیں کرتا یہ گوش بھی پسند نہیں کرتا ہر وہ چیز جس کی تاثیر گرم ہے یہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کو تقلیب ہوتی ہے آن تھنڈی چیزیں کھائے گا آن تھنڈا جوس پیئے گا اس کی یہ خواہش کرتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو پیاس نہیں ہوتی جتنی بھی تقلیب ہے نا اس کو پیاس نہیں ہوتی موہ خوش ہوتا ہے لیکن پیاس اس کو نہیں ہوتی اب پیاس نہیں ہوتی اس کے اندر انڈر لینڈ کیا ہوا ہے یا کسو فیصد یہ جو علامت ہے یہ مریض کے اندر پائی جائے گی کھانے کے بعد میدے میں بوجھ ناکس فمیکہ کی طرح اس کا بھی ہے اب یہ کمال ہے کہ آگے ایک دو میڈیسن اور ہیں جو ان کی علامتیں آپس میں میدے کی ملدی جلتی ہیں اب فرق کرنا اصل یہ کمال ہے ناکس فمیکہ ناکس فمیکہ کا مریض پلسا ٹھیلہ کا مریض اب کتنا زمین اسمان کا فرق ہے دونوں کا تو جب اس کی علامتیں لیں گے کمی بیشی اس کا جو مائنڈ سیمٹم مہبول لیں گے تو بڑی آسانی سے فرق ہم ہو میں پتہ چل جائے گا اچھا اس کے پخانے جو ہیں وہ کوئی سے دو پخانے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں نا جنہوں کو مسار کے طور پر ان کی ٹائمنگ ایک ہی ہوتی ہے پخانہ کرنے کی صبح کر لیا جائے شام کو ایسے ہوتے ہیں یا بعض دفعہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو صبح شام پخاننا آتے ہیں لیکن پلسا ٹھیلہ کا مریض اس کے کبھی بھی دو پخانے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور یہ چیز انڈرلینڈ کی ہوئی ہے یعنی یہ سو فیصد علامت مریض کے اندر ہر مریض کے اندر یہ پائی جائے گی جن کے اوپر پلسا ٹھیلہ کو استعمال کیا گیا سیتماد انسانوں کو پلسا ٹھیلہ میڈیسن کھلانے کے بعد جو علامت ہر مریض کے اندر پائی گئی وہ علامت یہ جو انڈرلینڈ کی ہوئی ہے یہ سو فیصد ہر مریض کے اندر یہ علامت ملی ہے میں دو پخانے ایک جیسے نہیں صبح قبض شام کو موشن شام کو قبض صبح موشن بس ایسی اس کے پخانے ہوتے ہیں اور پھل کھانے سے اس کو ایسا آل آتے ہیں موشن لگ جاتے ہیں پھل کھانے سے موشن لگ جاتے ہیں اس کے اندر دو اور میڈیسن بھی ہیں جو اس کام کے لئے کام کرتی ہیں اس مسئلے کے لئے ایک آرسن کے البم ہے دوسری چہنہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں بادی بواسیر ساد خارش یہ اس کی بڑی زبردہ سلامت ہے بادی بواسیر آگے پاس کوئی مریض آئے تو بادی بواسیر کا جس کو کوئی موقع وغیرہ نہ ہو تو نہ اس کوئی درد وغیرہ ہو صرف خارش وغیرہ ہوتی ہو تو اس میڈیسن کو ضرور ازمانہ چاہیے بہت دفعہ مریض دو تین بہانے بھی کر لیتا ہے پشاب کے اندر لیڈنے سے مریض کی تقلیب بڑھتی ہے اور پشاب کا جو اب نالی ہے پشاب کی نالی سراخ اس کے اندر جہلن بھی ہوتی ہے اور بلا رادہ بھی پشاب اس کا نکل جاتا ہے کھانسنے سے اور ہوا خارج کرنے سے بھی پشاب نکل جاتا ہے بڑی عورتیں آتی ہیں جو کہتی ہیں کھانسنے سے اور با خارج کرنے سے پشاب مارنے نکل جاتا ہے تو اس کے اندر کاسری کم بھی ہے لیکن اس میڈیسن کو ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے مجھے یاد دایا یہ سوزاک کا جو تیسرا درجہ ہے تیسرا درجہ جس کے اندر پس پیپ آتی ہے تو اس کے اندر بھی اس میڈیسن کی وان نیم کی دو تین ٹوزیں آدھے آدھے گھنٹے کے وقت فیزے کھلا کے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں ہیز کی بندشی ہیز کی اور ایر ریگولر ہیز اس کے اندر یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے پاؤں بھیگنے سے ہیز دھاب جاتی ہیں یعنی عورت کو تو نہیں پتا ہوتا عورتوں کا کام ہے گنوں کے اندر جو ہے وہ پانی وغیرہ سے کپڑے دھونا پاؤں کو بھی پانی لگ جاتا ہے گھر کے اندر کمرے دونے سے پاؤں کو پانی لگ جاتا ہے تو اسے ہیز بسٹرب ہو جاتے ہیں تو ایسی میریزہ کو دینی چاہیے میڈیسن پلسا ٹیلا دے کے اس مانا چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ کل بھی دوستوں نے کہا تو ہم نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کسی کا ریم کے اندر بچہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم پلسا ٹیلا کا استعمال کر سکتے ہیں وان نیم کی دو تین ڈوزیں آپ دو تین ڈوزیں ڈیلی بھی دے سکتے ہیں اور اگر ایک ڈوز دیا آپ نے وان نیم کی آدھے گھنٹے بعد دوسری دے دیں اور انتظار کریں اچھا مردوں کے جو خسیہ ہیں اس کے لیے بڑی زوردس میڈیسن ہے ویری کسول ویری کسول اکثر جو ہے وہ آپ نے کئی مریض آپ کے پاس ہوں گے آئے ہوں گے جن کی جو ہے وہ ٹیسٹیکل کی جو ناڑیں ہیں وریدیں ہیں وہ پھولی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بڑی زوردس میڈیسن ہے پشاو کی دار جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے یعنی کھل کے پشاو نہیں آتا گدہ مزی کی سوزش یعنی پراسٹیٹ جو ہے نا پراسٹیٹ اس کے اندر ہماری سب سے بہترین جو میڈیسن ہے وہ ایک سیبل ساری لوٹا ہے اور ایک اور ہے میرے جین میں نہیں آرہی تو اس کے اندر بھی انہوں نے انڈرلین کیا ہوا ہے اس کو بھی انڈرلین کیا ہوا ہے گدہ مزی کی ہاتھ سوزش تو اس میں وان نیم خوراہ دے گے چیک کرنا چاہیے خوشہ کھانسی ہوتی ہے رات کو بڑھ جاتی ہے اور وہی اس کا جو اخراج وہی جو ہم نے بیان کیا زردی مائل سبت گاڑا بے ضرر یہ نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے سانس کے اندر تکریف ہو جاتی ہے تو یہ بھی تیسرا درجہ ہے کھانسی کا تیسرا درجہ بلگم جب پہلے وہ پتھلی بلگم ہوتی ہے پھر وہ تھوڑی سفید ہو جاتی ہے پھر وہ گاڑی ہو جاتی ہے گاڑی ہو کے اس کا کلر یہ بان جاتا ہے جنزردی مائل سبز گاڑا تو اس میڈیسن کو دے کے آپ اس سے مریض کی جان بچا سکتے ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا رات کو اس کو نیند نہیں آتی اتنی کیونکہ رات کو اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں بعض ذہن میں ہے نا جی کہ پلسہ ٹیلا کی جو علامتیں ہیں تکلیفیں وہ رات کو بڑھتی ہیں تو رات کو اس کو نیند نہیں آتی اچھا اگر پھر سونے کے بعد اس کو تازگیبی نہیں ملتی اور اس کی علامت ہم نے کال بھی ڈسکس کی تھی دونوں بازو سار کے اوپر راک کر سوتا ہے اشاخہ وجود جو جسم کے جو پارٹس ہیں ان کی کچھ علامتیں ہیں بے خوابی اچھا اس کا جو درد ہے نا تین چار ہمپیتک کے اندر میڈیسن ہے اوارہ گردیں اوارہ دردیں اوارہ دردیں جنہیں ہم کہتے ہیں چلتی پھرتی دردیں کبھی دائیں پاؤں میں کبھی بائیں پاؤں میں کبھی دائیں ٹانگ میں کبھی بائیں ٹانگ میں تو اس کے اندر جو دو تین اور میڈیسن ہے اس میڈیسن یہ جو ہے نا درد اپنی جگہ بھدلتا بڑی تیزی سے تو اس میڈیسن کو ضرور زمانا چاہیے کیونکہ اس کو انہوں نے انڈرلین کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر درد ہو رہا ہے درد والی جگہ جو ہے مثلا اگر آتھ میں درد ہے پاؤں میں درد ہے تو لٹکانے سے تکلیب بڑھ جاتی ہے یہ تو ویسے فطرتی بات بھی ہے لیکن یہ علامت انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور اس کی جو وریدیں ہیں ہاتھوں کی وریدیں وہ پھول جاتی ہیں اچھا وریدوں کے پھولنے کے لیے جو ہماری دوسری میڈیسن ہے ہمامیلس وہ بھی بڑی کام کی چیز ہے لیکن اس کی طرف بہت کم لوگ دیان دیتے ہیں پلساتھی اللہ کی طرف تو ہاتھ پاؤں کی وریدیں بھی پھول جاتی ہیں ظاہر ہے اگر ٹیسٹیکل کی اور کوئی ایسا مسئلہ وریدیں پھولی ہوں تو آپ اس میڈیسن کو دے کے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا اس کی علامت ایک بڑی زبردست ہے چونکہ یہ چکنائی والی چیزیں مریض پسند نہیں کرتا اب چکنائی والی چیزیں کھانڈ کھاتے ہی اس کو چھپا کے نکل آتی ہے چکنائی والی چیز کھانے سے فوراں اس کو چھپا کے نکل آتی ہے کتنی زبردست علامت ہے اور اس کو ہم میڈیسن دے کے پلساتھیلا تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا بخار بھی ہے لیکن بخار کی اس کی ایک ایک بڑی زبردست اور اہم علامت ہے کہ ایک طرف اس کو سردی لگتی ہے جسم کے ایک طرف دوسری طرف گرمی لگتی ہے جسم کے ایک اسے میں پسینہ ہوگا دوسری اسے میں پسینہ نہیں ہوگا ساتھ اس کی بخار کے اندر اس کی وریدیں اور زیادہ پھیل جاتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں بعض ہمیں رہنے جی ہیں چھونے سے اس کی علامتیں بڑھتی ہیں گوش سے مکھن سے مرگن غزاز سے روٹی سے اور دودھ گویارہ اور تمباکو نوشی سے اس کو نفرت ہوتی ہے اس سے اس کی تکلیفیں بار جاتی ہیں پلسہ ٹیلا کا مریض کھٹی چیزیں پسند کرتا ہے چٹ پٹی چیزیں کھانے کے رہبت ہوتی ہیں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو چھوڑتیں آتی ہیں ان کو عورتوں کے اندر زیادہ یہ خواہش ہوتی ہے کھٹی اور چٹ پٹی چیزیں کھانے کی ٹھنڈی چیزیں کھانا پسند کرتا ہے گرم ذات سے اس کو تکلیف بڑھتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمزوری اس کے اندر بہت زیادہ ہے باہن طرف لیڈنے سے تکلیف ہوتی ہے باہن طرف کال بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا مریض دائیں طرف لیڈتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن باہن طرف لیڈتے ہیں کال ہم نے پڑھا تھا اس کو انگزائیٹی شروع ہو جاتی ہے انگزائیٹی کے علاوہ بھی کیونکہ تکلیف اگر بڑھے مریض کہتی ہے مجھے ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب میں باہن طرف لیڈتا ہوں تو مجھے تقلیف شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس میڈیسن کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مریض وہ پہلے بیان کیا بہت کمزور ہوتا ہے اچھا انگڑائیاں لینے کی بے عد خواہش ہوتی ہے یہ علامت ہے انگڑائیاں لینے کی اچھا یہ چیزیں تو ہم فیزیکلی بندے کو بغیر علامت کے دیکھتے ہیں نا انگڑائیاں لینے کی خواہش اس کے اندر بھی ہے ایک اور میڈیسن ہے اس کے اندر بھی ہے جلسیمیم کے اندر بھی ہے تو یہ ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے میڈیسن اچھا گلد قدم اٹھانے سے گلد قدم چلتے چلتے اگر قدم کسی ایسی جگہ پاڑ گیا تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے بڑی عامل آمد ہے اس کو آپ یاد رکھیں اچھا دماغی محنت سے یا رات کے جاگنے سے سہر میں درد ہوتا ہے لیکن ہم نے پڑا تھا نا کہ یہ بندہ جو ہے تھوڑا مذہبی بھی ہوتا ہے تو اگر ساری رات یہ اکسوئی قلب سے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو پھر اس کو ناصار میں درد ہوتا ہے نہ تکلیف بڑھتی ہے اور پہلو بھی بیان کیا کہ اس کی بہت ساری لامتیں شام کو رات کو بڑھتی ہیں مغرب ہوتے ہی مریضہ پریشان ہو جاتی ہے جون جو رات ہوتی ہے اس کو بودھ پریت اور خوف ہوتا ہے کالم نے پڑا کہ اندھیرے سے ڈرتی ہے اندھیرے اس کو اچھا نہیں لگتا اچھا بادل گھجنے سے اور دھوپ سے بھی اور موسم کی تبدیلی سے بھی اور آندھی سے اس کی تکلیفیں باڑھ جاتی ہیں تو آج کے لئے تنے ہی کافی ہیں سارے دوستوں سے گزارش ہے اس کو سنیں دو تین دفعہ سنیں اس لئے میں نے پہلے ریکارڈ کر لیا ہے تو میں آپ کو بیج رہا ہوں اس کو سنیں پھر رات کو انشاءاللہ آٹھ بجے ٹھیک ہے جو جو آپ نے سنا جو جو آپ نے سمجھا جو آپ کو سمجھائی وہ آپ سارے دوست رات آٹھ بجے بیان کریں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ